کیا فرمائیں گے اس موضوع پر دینے کا دل نہیں کرتا تو قرآن میں اللہ نے فرما تو دیا ہے نا کہ الشیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا کہ شیطان تو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہی ہے کہ دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا گھر کیسے چلے گا فیکٹری کیسے چلے گی معاملات کیسے چلیں گے جبکہ اللہ رب العالمین مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ کی رحمے دینے سے تو بڑھتا ہی ہے اب ہم اگر روک لیں گے اپنے آپ کو جو دنیا سے جو لوگوں سے جو مستحقین سے اپنے مال کو روک لیتا ہے تو اس سے پھر پیچھے سے بھی روک لیا جاتا ہے ایسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ ہمارے دائیں کندے پر ہمارے بائیں کندے پر دونوں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں دائیں کندے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبح میں دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا اے اللہ آج کے دن جو تیرے دربار میں خرچ کرے اسے اور عطا فرما اور جو بائیں کندے والا ہیں وہ اللہ کے دربار میں یوں دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا آج کے دن جو اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ ہونے سے روکے اس کے مال کو حلاق فرما اب ہمیں دعا کون سے فرشتے کی لینی ہے ہمیں غور کر لینا چاہیے تو بہرحال شیطان دل میں یہ خطرہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بشارتیں عطا فرماتا ہے اور رب نے کتنا پیارا وعدہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین سعود کو تو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے صدقوں کی ایسی پرورش فرماتا ہے ایسے سنبھالتا ہے جیسے کہ تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو کہ وہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تم اس کی پرورش کرتے ہو تو وہ بڑھ جاتا ہے پھر اس سے نفع حاصل کرتے ہو اور قیامت کے دن جس بندے نے خجور ایک صدقہ کی ہوگی قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ وہ بہت بڑا پہاڑ بند ہوتا ہے حرانی شریف کی حدیث مبارک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا حضور نے فرمایا قیامت کے دن بہت بڑا پہاڑ اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا چاہے اس طرح کی حدیثیں جب بیان کی جاتی ہیں تو تبادر ذہنی یہ ہوتا ہے تبادر ذہنی یہ طرح مشکل لفظ تن طرح اس کا آسان کہہ مطلب یہ کہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی اس کا سوا بھی زیادہ ملے گا یعنی ایک خجور ہم نے جو ہے نا وہ صدقہ کی اب اس کا سوا پہاڑ کے برابر ملے گا صرف یہ مراد نہیں ہے یقینا یہ ہے کہ ایک خجور صدقہ کریں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پہاڑ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ سواب عطا فرماتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ ایک خجور کے بدلے میں پہاڑ جتنا مال بھی عطا فرما دیتا ہے دنیا میں بھی اس کے بدلے میں اللہ بہتر عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی بہتر عطا فرماتا ہے تو بہرحال حمد کریں کوشش کریں دل خول کر دیں میں تو چاہوں گا کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں اس کے بعد آپ اس علاقے میں بھی جائیں کیونکہ وہ علاقہ بڑا مالدار لوگوں کا ہے ہمارے امام صاحب کا ساتھ دیں فیضان بسم اللہ اور میرا بھی اس علاقے میں کافی جانا رہا ہے زندگی گزری ہے اس ایریا میں تو کلفٹن ڈیفینس کراچی کے علاقے کے اسلام میں بھی دل کھول کر اس وقت کراچی میں خاص طور پر کلفٹن ڈیفینس میں بختلف جگہوں پر دعوت اسلامی کے سٹالز موجود ہیں فیضان جیلان مسجد ہو امید ہے فیضان بسم اللہ مسجد بھی اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ فیضان بغدار ہے فیضان بغدار ڈیفینس کی ہماری فیضان اسلام فیضان غوث آزم اور پھر آگے جائیں تو ہمارا ایف جی آر ایف کا ایک پورا آفیس ہے ڈی ایچے خیابان بدر پہ تو وہاں بھی جا کر آپ نے ڈونیشن دینا ہے